السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرنیل نیوز لائک میں ہوں مہم دارک نظر ڈالکے آنچ کے ارلائنج پر چیرمنٹ پی ٹی ایمران خان گزشتہ روز لانگ مارچ بھی جانبھا کھونے والی خاتون صحافی کے گھر پہنچ کے ایمران خان نے صحافی صدب نعید کے اہل خانہ سے تازیت اور فاتحانی کی چیرمنٹ تحریک انصاف ایمران خان نے کہا ہے کہ جیٹی روڈ پر لانگ مارچ کے ساتھ عوام کا سمندل ہے وہ چیرمنٹ سے ملک میں انقلاب رپا ہوتا دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ انقلاب بینٹ پاکس کے ذریعے ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے ایمران خان کے بیان پر مریم اورنسیب نے کہا ہے کہ فارن فنڈیڈ فتنہ نے انقلاب نہیں اپنے خونی مارچ نام منظور کا اطراف کر لیا ہے بیلٹ پر بلیٹ شیٹ بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ چھے ماہ سے انقلاب نہیں عوام نے فنڈیڈ فتنے تو شاہ خانہ ڈکیٹیاں بشرا بی بی کے ہیرے زمین کے ٹکروں پر ملکی مفاد کے سودے اور شہدہ کے خلاف مہم دیکھی ہے چارڈ مومبر کو لاؤں مارچ جتنی دیر چاہے پنی کا مہمان ہوں گا یہ کہنا ہے شیخ رشید کا انہوں نے کہا کہ دستور ریوانیا پر کنٹینرز لگانے والے حالات کی سنگینگی سے ناواقف ہے نومبر تو اہم ہے ہی پہلے دس دن بھی کم نہیں مزید کہتے ہیں کہ رانس ناولا نے اپنا سیاسی مردہ خراب کر لیا مل بیٹھے الیکشن کا فیصلہ کرے ورنہ اخیر ختم پیسہ حضم خبروں میں پہ وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کہ این این نیوز لائے